کچھ عرصہ پہلے تک شاہ مدریس اور ان کی پتنی یعنی فروگی کے بارے میں عجیب و غریب گھٹیا اور گندی باتیں کرنے والا ڈکی بھائی اب اس کی اپنی اہلیہ بھی ڈیپ فیک ویڈیو کا شکار ہو چکی ہے یہ ویڈیو ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن ڈکی بھائی نے اپنی بیوی یعنی کہ عروب جتوئی کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر کہا کہ میری بیگم کی ایک عجیب و غریب نازبہ ڈیپ فیک جو گندی سی ویڈیو ہے وہ بن چکی ہے اور آرٹیویشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے یہ میری وائف کی جو بنی ہے اس کو پکڑوانے والے بندے کے لیے میں انام کا اعلان کرتا یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اے آئے کس قدر خطرناک ہے معروف پاکستانی یوٹیوبر سادر رحمان المعروف ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی بھی ڈیپ فیک ویڈیو کا شکار ہو گئی ہیں جس کا اظہار انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر کیا انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی اس ویڈیو بنانے اور شیئر کرنے والے کے بارے میں معلومات دے گا اور نشاندہ ہی کرے گا تو اس کو ڈکی کی طرف سے دس لاکھ روپے یعنی ایک ملین پاکستانی روپے دیے جائیں گے ڈکی نے ویڈیو بنانے ایڈٹ کرنے اور شیئر کرنے والے شخص کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور گھر تک پہنچاؤں گا یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آرٹیویشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ڈیپ فیک ویڈیو سب کے لیے انتہائی خطرناک ہیں ایسی ویڈیوز بولی ووڈ کے اندر بھی کئی دفعہ بنی ہیں اور بہت ساری معروف اداکارائیں بھی جیسے کہ کترینہ کیف اس طرح کی ویڈیوز کا شکار ماضی میں ہو چکی ہیں اس دور میں لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اے آئے کا لہٰذا ان کی ریپیٹیشن تو بہت ہی زیادہ گندی ہو گئی تھی لیکن ڈکی کے گیس کے اندر معاملات کچھ عجیب ہیں کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ شاید یہ ساری کی ساری ویڈیو جو ڈکی نے بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ریلیونٹ رہا جائے اور اصل میں کوئی اس طرح کی ویڈیو نہ بنی ہے اور نہ کسی نے دیکھی ہے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ڈکی بھائی نے سب کے سامنے آ کر سوشل میڈیا پر اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ان کی بیگم کی کوئی ویڈیو بنی ہے تب تک کسی کو یہ پتا تک نہیں تھا کہ کوئی ویڈیو ہے بھی اس طرح کی یا کوئی اس طرح کی تصویر ہے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ